بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ زفریوب اور آج میں آپ کے لئے لائے ہو ربڈی دودھ کی بالکل اتینٹک اور سب سے آسان ریسیپی جو آپ گر میں موجود سامان سے بنا سکتے ہیں اچھا تو اس کے لئے ہم ایک پتیلے میں ڈال دیں گے دو لیٹر دودھ اور پھر اس دودھ سے تھوڑا سا تقریبا ایک کپوں یا اس سے بھی کم دودھ لے لیں گے اور یہ میرے ساتھ ہے کسٹڈ پاودر ونیلہ فلیورڈ تقریبا اس میں ہے چار چمچہ تو یہ چار چمچہ یہی چمچ جو چمچ میں اس میں ہلا رہا ہو اس میں یہ ہے چار چمچہ اگر گرام میں دیکھا جائے تو یہ تقریبا پچیس سے تیس گرام ہے اور یہ بلکل اس کے سی ایک پرفیکٹ میرمن ہے نہ اس سے زیادہ آپ لے نہ اس سے کم تو یہ بلکل ایک پرفیکٹ میرمن ہے اور اس میں دودھ ڈال کے اس کی بلکل ساری گوٹلیا ہتم کرنی ہے ہم نے اچھا اسی طرح سے یہ میرے ساتھ ملک پاودر ہے جو اسی چمچ سے تین چمچ ہے اور اس کے لئے بھی ہم تھوڑا سا دودھ نکال لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اس سے بھی پھر ہم سائیڈ پہ رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کی جتنی بھی اس میں گوٹلیا بنتی ہے وہ بلکل اچھی طرح سے ہتم کرنی ہے اچھا یہ اس لئے کرنی ہے کہ اگر بعد میں آپ یہ جو دودھ ہے نیچے پتیلے میں یہ اگر گرم ہو جائے بن جاتی ہے جو آپ سے سنبھل نہیں پائے گا تو اس لئے یہ پہلے سے ہی جو ٹنڈہ دودھ ہے نا رون ٹمپریچر پہ اس میں یہ پہلے سے ہم نے اچھی طرح اس کی گوٹلیوں کو ہتم کرنا ہے دودھ کی اور کسٹرڈ پاودر کی تو یہ دیکھئے یہ بلکل تقریبا پانچ سے چھے منٹ جب گزر جائے تو یہ بلکل اچھی طرح سے اس میں اوبال شروع ہے اوبال آ چکی ہے اس میں دودھ میں تو یاد رکھنا ہے آپ نے اس کو اس طرح کی ایک ٹمپریچر پہ رکھنا ہے میڈیم سے میڈیم ٹو لو ٹمپریچر پہ آپ نے رکھنا ہے کہ یہ دودھ صرف اس میں اوبالتا رہے اور یہ پتیلے سے باہر نہ نکلیں اور کوشش کرے کہ آپ اسے ہلائے مسلسل آپ نے ہلانا ہے سائیڈوں پہ جو بلائی بنتی جا رہی ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے اچھا تو دودھ کو جیسی ہی اوبال آ جائے ہم اس میں ڈال دیں گے تقریبا پانچ سے چھے یہ ہری چھوٹی ہلائچی ہے آپ پاورڈر بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ ریڈی میٹ پاورڈر ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ ہلائچ ہلائچ وہ ہے ایسنس ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اور فلیور بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں اچھا تو یہ وہ دودھ ہے جو ملک پاورڈر ہم نے بنائی تھی جو ہشک دودھ ہے اس کی جو سلوشن ہم نے بنائی تھی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ہلائیں گے اس کو اپنے سے یک دم نہ ڈالیے ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ گوٹ لیا بن جائے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور اچھی طرح سے آپ ہلاتے رہیں اچھا تو دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیا کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ بہت امپارٹن ہوتا ہے کسی بھی یوٹیوبر کے لیے اور ساتھ میں جو بیل آئیکان ہے اسے پریس کر کے آل پہ ٹیپ کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو اگر پہلے سی کیا ہے تو شکریہ تینکیو ویری مچ اچھا تو اس کو یہ اوبال آتا ہوئے تقریبا پانچ سے چھے منٹ گزر چکے اور یہ اچھا ہاسا گاڑا ہو چکا ہے تو اس ٹیج پہ ہم اس میں ڈال دیں گے چینی ویسے تو اگر پرفیکٹ میرمنٹ کو دیکھے تھے دو لیٹر دو کیلئے ایک سو بیس گرام چینی جو ہے وہ بلکل ایک پرفیکٹ میرمنٹ ہے لیکن میں اپنے ٹیسٹ کیلئے اس میں ڈال رہا ہوں نوے گرام چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ یا کم ڈال سکتے ہیں اچھا چینی جو ہے وہ زیادہ نہ ڈال کرے کیونکہ یہ ہے کہ پھر یہ ہیلتھی نہیں رہتا ویسے تو یہ بلکل پرفیکٹ ایک ہیلتھی ڈرینگ ہے لیکن اگر آپ اس میں زیادہ چینی ڈال ہوگے تو یہ جو ہے وہ وائٹ پائزن بن جائے گا یہ پھر ہیلتھی نہیں رہتا اچھا اس ٹیج پہ ہم ڈالتے ہیں چینی کے بعد تقریبا پانچ منٹ جب ایسے اوبال آ جائے چینی کے بعد تو اس میں ہم ڈال دیں گے یہ اپنے ڈرائی فروٹ ویسے تو عام طور پر لوگ اس میں بادام پیستہ وغیرے ڈالتے ہیں لیکن میں ڈال رہا ہوں ہروٹ اور کشمش ہے تھوڑے سے اور ہبانی ہیں ڈرائیڈ اپریکارڈ سے اور یہ جو میں نے ڈال لے ہیں یہ بلکل اپنے چلکوں کے ساتھ ڈالے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے نہ لوگ میں کوئی فرق پڑتا ہے نانیوٹریشنل ویلیو پیست کی آپ اگر چاہے تو آپ بلکل صاف کر کے ڈالیں اس میں لوگ چیا سیڈز بھی ڈالتے ہیں لیکن میرے ساتھ ایویلیبل نہیں تھا تو یہ جو تو یہ جو نٹس کے اوپر سکین ہوتا ہے نا یہ بلکل وہ لوگ کا جو لوگ کی جو کمی ہے وہ پورا کر دے گی اچھ آپ ہم اس میں ڈال دیں گے وہ جو کسٹڈ پاورڈر کا سلوشن ہم نے بنایا تھا دودھ کے ساتھ وہ ڈال دیں گے اہستہ اہستہ ڈالے اور ہلاتے رہے اس کو تو یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں اچھا تو یہ دیکھیں آپ جیسی ہی کسٹڈ پاورڈر ڈالتے ہیں تو دودھ جو ہے وہ فوراں سے گھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اصل میں یہ جو کسٹڈ پاورڈر ہے اس میں ہوتا ہے کان فلور تو کان فلور جیسی ہی ہم ڈالتے ہیں پانی میں یا دودھ میں تو جیسی ہی گرم ہو جاتا ہے فوراں سے یہ دیکھو تیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سٹیج پہ آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے کہ آپ نے اس میں اس کو کتنا تیک کرنا ہے اچھا میں اس کی فلیور کیلئے یا مزے کیلئے میں ڈالتا ہو اس میں میرے بچوں کی فرمایش پہ سپیشلی روح افضا تھوڑا سا ڈالتا ہو تقریبا یہ دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے اس کا جو فلیور ہے وہ بھی آئے گا ٹیسٹ اور لوک بھی تھوڑی سی وہ ہو جائے گی پنک ہو جائے گی تو بچوں کی فرمایش پوری ہو جائے گی تو یہ دیکھئے یہ بلکل میرے لیے تو یہ بلکل ایک پرفیکٹ کنسسٹینسی ہے جتنا میں نے گاڑا کرنا ہے آپ خود سوچیں اپنے پسند کے مطابق اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ اسے گاڑا کر سکتے ہیں لیکن اسے گاڑا کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے ٹنڈا بھی ہونا ہے فریزر میں تو یہ جب ٹنڈا ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے اور اس سے کسٹڈ پاورڈر بن جاتا ہے کسٹڈ ڈیزرٹ اس سے بن جاتا ہے اور یہ جو ہے ربڑی دودھ نہیں رہتا اینیوے لیٹر سٹیج پہ اگر آپ کو لگے کہ میرا جو ربڑی دودھ ہے وہ زیادہ تیک ہو چکا ہے گاڑا ہو چکا ہے تو آپ یہ کر سکتے کہ اس میں ایک کپ یا آدھا کپ قبلہ ہو دودھ ڈالے اور اس ماچی طرح سے ملائے تو پھر بھی وہ جو ربڑی دودھ کی پرفیکٹ کنسسٹینسی ہے اس پہ آ جائے گا تو میرے لیے یہ کافی ہے اب میں اسے اتار رہا ہوں تو یہ دیکھئے میں چمچ سے آپ کو یہ دیکھو اس طرح بلکل اس طرح کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اس سے زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے تو ہم اب اسے کل برسن میں ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گاڑا بھی ہو جائے اور اس کی جو مزید پکنے کی عمل ہے وہ بھی سٹاپ ہو جائے اور اسے پھر رکھ دیں گے فریزر میں سوری فریزر میں نہیں رکھنا فریزر میں رکھ دیں گے اوور نائٹ کے لئے تو یہ دیکھو یہ میں نے اوور نائٹ رکھا تھا اور یہ بلکل اپنی پرفیکٹ کنسسٹینسی میں ہے میں نے زیادہ اسے لئے اسے ٹنڈا کرنا تھا کیونکہ میں نے اس میں آئیس کیوب نہیں ڈالنے تو یہ دیکھو اس طرح سے ہم جو ہے ایک گلاس کے راؤنڈ اس روحفظہ کا ایک وہ بنائیں گے لیہر سا تاکہ اس میں یہ حبصورتی بھی آئے اور ٹیسٹ بھی آئے اور پھر اس میں ڈال دیں گے اپنا جو رب ڈیدودھ ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور پھر آپ اسے سجائے اپنی پسند کے مطابق اپنی لائک کے مطابق ٹیسٹ کے مطابق آپ اسے لیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھو یہ بلکل تیار ہے ہماری جو رب ڈیدودھ ہے یہ بلکل تیار ہے میں نے اسے تھوڑا سا جو ناریل کا برادہ ہے وہ ڈالا ہوا ہے اچھا تدوستو اللہ